نمسکار ای بی پی نیوز پر ساڑھے چھے کے سپیشل کے ساتھ حاضر امرو مانا عیسار خان آج بات یوگی کے دنگل کی جیاں یوپی میں یوگی راہ جانے کے بعد بھرشتہ چار اور اپرات کے خلاف شروع ہو گیا ہے دنگل آگرہ سے لے کر کانپور تک دھر پکڑ کی جا رہی ہے میرٹ سے لے کر مرادہ بات تک چھاپے ماری چل رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ عوید کاروباری یا تو فرار چل رہے ہیں یا پھر دھندہ ہی بدل لیا ہے پولیس سے لے کر زلہ پرشاہ سن تک چوکا رہا کانپور میں آواید شراب فیکٹری پر ریڈ میرٹ میں کٹیا مار گینگ پر چلا چاہو پردیش سے اوائد بوچڑ کھانوں کا خاتمہ یوگی راج میں منچلوں کی خیر نہیں چور اچکوں کے بھی برے دن شروع ہوئے باہوبلیوں کے بھی پر کترے گئے یوگی آدھتینات کا اعلان جو وائد وہی چلے گا اوائد کی گنجائش نہیں اپراد کے خلاف یوگی کا دنگل یوگی سرکار کی اپراد کے خلاف شروع ہوئے دنگل کی تازہ تصویر شاہ جہاپور کی ہے جہاں لمبی لمبی ظلف ہو والا یہ منچلا اینٹی رومیو سکوائٹ کے حد پھے چو گیا پھر کیا ہوا وہ آپ تصویروں میں دیکھ لیچے پہلے تو منچلے نے چھوڑ دینے کی وہاں لگائی لیکن پولیس نے ایک نہ سنی تو منچا چپ چاپ بیٹھا لگا ویسے تو پولیس کا یہ روائیہ کانونان صحیح نہیں لیکن ایک باتتا ہے کہ اسے منچلوں میں خوف ضرور پیدا ہو جائے گا کسی بھی لڑکی کو بری نظر سے دیکھنے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ تصویر ضرور یاد آئے گی سڑک پر منچلوں کی شامت آئی ہے تووائٹ شراب ویعاپاریوں پر پولیس کی گاج گرنی شروع ہو گئی ہے تصویریں کانپور کے بیٹھور علاقے کی ہیں جہاں پولیس نے آوائٹ بیسی شراب پر فیکٹری پر تھاوا بولا اور شروع ہو گیا اپراہت کی کھلا تنگا پولیس کو خبر تھی کہ اس بند پڑی مسالہ فیکٹری میں شراب کا عوائد کاروبار چل گا ہے چھاپا مارا تو پولیس کے بھی ہو شڑ گئے مسالہ کاروبار کی آڑ میں فیکٹری کے اندر نقلی دیسی شراب کا امبار ملا ہے مالک کو بھنک لگ گئی تھی اس لئے وہ فرار ہو گیا لیکن فیکٹری میں کام کرنے والے پانچ لوگ گرفتار کیے گئے پورے پردیش میں یوگی سرکار نے اپراہت کی خلاف اللہ بول رکھا ہے ہر طرح کا عوائد کاروبار کرنے والے یوگی سرکار کی رڈار پر ہے اسی سکتی کا ایک نظارہ میرٹ میں بھی دیکھنے کو ملا میرٹ کے بھوسا منڈی محلے میں بجلی چوری روکنے کی علیتکاریوں نے چھاپا مارا تو ہڑکاں پھر مچ گیا بجلی بھاگ کی چھے ٹیووں نے چھاپا مارا 20 سے 25 کنیکشن چنہت کیے گئے گھر اور دکانوں کی چیکنگ کی گئی کٹیا لگائے لوگوں کا کنیکشن کار دیا گیا اور میٹر میں گڑ بڑی ملی تو اسے بھی اکھاڑ لیا گیا ایم ڈی صاحب کے حادث سے بھوسا منڈی پہ لبا چھے ٹی میں آئی ہوئی تھیں جس میں ایس ڈیو بھی تھے اور میری طرف سے چیکنگ کی گئی ہے سیدھی چوری ہوئی ہے اور میٹروں میں انہوں نے لپ لگا رکھا ہے جو میٹر کو سیل کر کے لے میں بیجا جار آئے چیکنگ کی لئے کچھ ایسا ہی لگاتار چل رہا ہے یوگی سرکار کا اپراس کے خلاف تنگ یوگی کے اسی ایکشن کا اثار ہے کہ کل تک جو باہوالی اکڑ کر چلا کرتے تھے وہ آج اپنی جان پر خطرہ بتانے لگے ہمارے یہاں کے بیجا پی سانسر اور کینری منتری ہیں منوش سنہ شری منوش سنہ جی نے یہ سارا کچھکر رچا ہے اور یہ ان کا مقصر ہے میری حتیہ کرانا مکہ منتری یوگی آدھتنات خود بلس ازکاریوں کے ساتھ لگاتار بیٹھا کر رہے ہیں سانون نیوستہ درست کرنا یوگی آدھتنات کا مکہ ایجنڈا ہے دو گھنٹے تین گھنٹے کے اندر کاروائی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ اپنی تیاری کریں ہم اس کے بعد کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہیں یوگی نے ساف کر دیا کہ یہ کاروائی دو تیم گھنٹے کے اندر چاہیے ایسا نہیں ہوا تو افسر اپنی تیاری کر لیں ہم یہاں موج مستی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم لوگ 18 سے 20 گھنٹے کارے کرنے کے لیے آئے ہیں جو 18 سے 20 گھنٹے ہم لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہی یہاں رہے انیتہ لوگ اپنا راستہ تیار کر لیں یوگی کے اس پرمان کے بعد پولیس مہکمہ کچھ زیادہ ہی چوکن نہ ہے پولیس بھی اپنے کام کو بتانے کے لیے سوشل میریہ کا استعمال کر رہی ہے بائک چوری گین کا پکڑا جانا ہو یا کسی من چلے کا ہتھے چڑھنا ساری خبر پولیس خود دے رہی ہے وہ کمنتری یوگی کے نظر میں نمبر جو بڑھانا ہے اسے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے نجی سٹاف ساف اور بیداخ چھوی والوں کو ہی رکھے ہیں آج یوگی نے ایک اور راجنیتی کی گائیں والی راجنیتی یوپی نے دیش کی راجنیتی کو ہلا دینے والی اس راجنیتی کو سمجھنے کے لیے ہماری یہ ریپورٹ ذرا اتمنان سے بیٹھ کر دیکھئے گائیں سے یوگی آدھی تینات کا پریم جگ جاہر ہے گائیں کو پیار سے چارہ کھلانے کی تصویریں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن آج کی یہ تصویریں خاص ہیں کیونکہ گائیں کے چارہ کے بہانے اتر پردیش کی راجنیتی تصویر آنے والے دینوں میں کچھ بدل سکتی ہے لکھنو کے جس کانہ اپن میں مکہ منتری یوگی گائیں کو چارہ اور گھڑ کھلا رہے ہیں اس کانہ اپن میں گائیں کی دیکھوال کا ذمہ ملائم کی چھوٹی بہو اپنڈا اور چھوٹے بیٹے پرتیق کے کندھو پر ہے اپنڈا کے انجیو جانوروں کی سیوہ میں لگا ہے انہی دونوں کی بلاوے پر مکہ منتری آج اس کانہ اپن میں گائیں کو دیکھنے پہنچے یوگی نے اپنے ہاتھوں سے پہلے گائیں کو چارہ کھلایا پھر گھڑ مکہ منتری کے ساتھ اپرنا اور پرتیق تو تھے ہی یوگی کے کئی منتری بھی ساتھ موجود رہے یوپی کے سی ایم یوگی عدیتنات اس سمیں پہنچے ہوئے ہیں کانہ اپون میں دہاں دیکھ رہے ہیں آپ کانہ اپون کے جو شرکرشن گوشالہ ہے وہاں پر گائیں کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ مکہ منتری ڈاکٹر دینیر شرما اس کے علاوہ منتری پرزنس کے دو سدستی بھی یہاں پر موجود ہیں چوون اکڑ میں پہلے کانہ اپون کے اس شرکرشن گوشالہ میں قریب پانچ سو گائیں رہتی ہیں مکہ منتری نے پوری گوشالہ کا آجائزہ لیا ان تصویروں کو دیکھئے کیسے سی ایم یوگی گائیوں کو گوڑ کھلانے کے لیے اپنے پاس بھولا رہے ہیں یہ گوشالہ بھی لکناؤر نگر نگم کے ادھین ہے گوشالہ کا معاینہ کرنے کے بعد مکہ منتری تو چلے گا لیکن پرتیق یادو مکہ منتری کے قائل ہو گئے یوگی جی سے ہم لوگ کے بھی جب مکہ منتری بنے اس کے بعد میں ہم لوگ ملاقات کرنے گئے اور ہم لوگوں نے ان کو آمنتریت کیا کہ ایک بار آپ آ کے دیکھیں کس طرح کا ہم نے موڈل پرستط کیا ہے پوری پرزنس اور یدی اس کو اور بھی دسٹرکٹ میں لائے جائے تو میرے گیال جی پوری پرزنس کی جتنے بھی جانور ہیں جو کی سڑک پر لاچار ہیں برد ہیں اور چوٹے لیں ان کو بچایا جا سکے ایک سوال یہ کہ ورکنگ سٹائل کیسی لگ رہی ان کو ابھی حالاکہ بارہ دن ہوئے ہیں لیکن ورکنگ سٹائل کیسی لگ رہی یہ سی میں دیکھئے جو پشیوں کی اوپر جو انہوں نے یہ کام کیا ہے میں اس لیے اس کام کے لیے میں ان کو بہتا ہی دیتا ہوں میری خیال سے یہ بہت اچھا کیا بارہ دنوں میں کام ہے دس میں کتنے نمبر دیں گے آپ نے میں ان کو دس جو یہ والا کام ہے پرتیق کی پتنیاں پڑھنا نے ہمارے سموات داتا اوویش پاٹھک سے باتشیت نے بتایا کہ سی ایم گوشالہ کا معاینہ کرنے کے دوران ان کے کام کی تاریخ کر رہے تھے آج جب وہ آئے تو کیا ڈسکس ہوا آپ سے کیا کیا دکھایا انہوں نے کارے کی سرہانہ کری اور انہوں نے سجکتہ پوروک سب کو پشووں کو اچھارہ دیا تو خوشی ہوئے سرہانہ کر رہے تھے وہ سرہانہ کر رہے تھے وہ اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم پورا سپورٹ کریں گے آپ پڑھنا ملائم کی بہو ہے اور پچھلے دنوں پتی پرتیق کے ساتھ وہ سی ایم یوگی سے ملنے بھی گئی تھی اس لئے اب یہ چرچہ گرم ہے کہ آپ پڑھنا راجنیتی بھوشی تلاش میں بی جے پی کا رخ بھی کر سکتی ہیں پلالا پڑھنا نے اس کا جواب تو نام ہی دیا تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بی جے پی جوائن کر سکتی ہیں بی جے پی کا کنیشن ہے یا یوگی جی کے قریبی ہیں سمیہ اس کا جواب دے گا یعنی آپ پیسیز کو خاریز نہیں کر رہے ہیں اس کا سمیہ جواب دے گا آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں راجنیتی میں جو سمبھاؤنہ ہوتے وہ ہے بھگوان جانے اس کا کہہ ایشور مالک ہے اس پہ کچھ نہیں کیا اپنا کس بیان کی بڑے مائنے ہیں فلال بھلے ہی انہوں نے بھوشی کے گرب میں اپنی سیاسی قسمت چھوڑ دی ہو لیکن جو راجنیتی خواہ چل رہی ہے اس میں کوئی بڑا اُلٹ پھیر ہو جائے تو آشچر مت کیجئے گا لکھناو سے امیش پاٹھا کی ریپورٹ کار بچا ہوا ہے عوید بوچر خانوں پر کاربائی کا اثر یہ ہوا کہ میٹ بیاپاری اب دھندہ بدلنے لگے ہیں کوئی چائے تو کوئی پرچون کی دکان چلانے کو مجبور ہے چکن کا دھندہ بند ہوا تو چائے کی دکان کھوڑ دی پہلے میٹ کی دکان تھی اور جب سے یوگی سرکار بنی ہے جب سے میٹ کی دکان بند کرا دی اب اس لیے چائے کا کام کرنا پڑا مجبوری میں میٹ کی دکان بند ہوئی تو پرچون کا دھندہ شروع کر دیا یوگی راج میں میٹ بندی کا اثر یہ ہے کہ اب لوگوں نے اپنا اور پریوار کا پیٹ بھڑنے کے لیے نیا نیا دھندہ شروع کر دیا ہے مزفر نگر کے اس محلے میں میٹ کی دکانوں پر تالے پڑے ہیں یہاں جو لوگ کل تک میٹ مچھلی اور چکن بیچا کرتے تھے اب کسی نے چائے کی دکان کھول لی ہے کوئی چوکلٹ بیچ رہا ہے پہلے میٹ کی دکان تھی اور جب سے یوگی سرکار بنی ہے جب سے میٹ کی دکان بند کرا دی اب اس لیے چائے کا کام کرنا پڑا مجبوری میں تو اس سے پہلے آپ کیا ویفار کرتے تھے اس کا ویفار تھا ہمارا ہمارے دادہ کرتے تھے ہماری سو سال پرانی دکان ہے لیسزدار ہے یوگی راج میں عوید بوچڑ خانوں پر خانون کا سخت ہتوڑا جب سے چلا تب سے میٹ بندی کے یہ سائیڈ ایفیکٹ دکھ رہے ہیں لیکن یہ ایفیکٹ صرف میٹ بیچنے والوں تقسیمت نہیں مزفر نگر سے تھوڑا آگے مراد آباد کی طرف چلیے جانوروں کی اس بازار میں جہاں پہلے بھیڑ ہوا کرتی تھی وہاں اب جانور بیچنے والوں کو گراہک نہیں مل رہے گودی کے بازار کے نام سے مشہور اس بازار کے انچارج کی مانے تو یوگی راج سے پہلے بازار کے دن پانچ سو جانوروں کی خرید بکری ہوتی تھی لیکن آج پانچ چھے پر کانٹا ٹک گیا ہے نمسکار ای بی پی نیوز پر ساڑھے چھے کے سپیشل کے ساتھ حاضر امرو مانا عیسار خان آج بات یوگی کے دنگل کی جیاں یوپی میں یوگی راج آنے کے بعد بھرشتہ چار اور اپرات کے خلاف شروع ہو گیا ہے دنگل آگرہ سے لے کر کانپور تک دھر پکڑ کی جا رہی ہے میرٹ سے لے کر مرادہ بات تک چھاپے ماری چل رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ اوید کاروباری یا تو فرار چل رہے ہیں یا پھر دھندہ ہی بدل لیا ہے پولیس سے لے کر زلہ پرشاہ سن تک چوکاننا کانپور میں آوائید شراب فیکٹری پر ریڈ مسالہ کاروبار کی آڑ میں فیکٹری کے اندر نقی دیشی شراب کا امبار ملا مالک کو بھنک لگ گئی تھی اس لئے وہ فرار ہو گیا لیکن فیکٹری میں کام کرنے والے پانچ لوگ گرفتار کیے گئے پورے پردیش میں یوگی سرکار نے اپرات کے خلاف اللہ بول رکھا ہے ہر طرح کا عوید کاروبار کرنے والے یوگی سرکار کی رڈار پر ہے اسی سکتی کا ایک نظارہ میرٹ میں بھی دیکھنے کو ملا میرٹ میں کٹیا مار گینگ پر چلا چاہو پردیش سے عوید بوچڑ کھانوں کا خاتمہ یوگی راج میں منچلوں کی خیر نہیں چور اچککوں کے بھی برے دن شروع ہوئے بہ ولیوں کے بھی پر کترے گئے یوگی آدھتینات کا اعلان جو وید وہی چلے گا عوید کی گنجائش نہیں اپراد کے خلاف یوگی کا دنگل یوگی سرکار کی اپراد کے خلاف شروع ہوئے دنگل کی تازہ تصویر شاہ جہاپور کی ہے جہاں لمبی لمبی ظلف ہو والا یہ منچلا اینٹی رومیو سکوائٹ کے حد پھچھو گیا پھر کیا ہوا وہ آپ تصویروں میں دیکھ لیچھے پہلے تو منچلے نے چھوڑ دینے کی وہاں لگائی لیکن پولیس نے ایک نہ سنی تو منچلا چپ چاپ بیٹھا لہا ویسے تو پولیس کا یہ روائیہ کانونان صحیح نہیں لیکن ایک باتتا ہے کہ اس سے منچلوں میں خوف ضرور پیدا ہو جائے گا کسی بھی لڑکی کو بری نظر سے دیکھنے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ تصویر ضرور یاد آئے گی سڑک پر منچلوں کی شامت آئی ہے دعویت شراب ویعاپاریوں پر پولیس کی گاج گرنی شروع ہو گئی ہے تصویریں کانپور کے بیٹھور علاقے کی ہیں جہاں پولیس نے آوائیت بیسی شراب پر فیکٹری پر تھاوا بولا اور شروع ہو گیا اپراہت کی کھلا تنگا پولیس کو خبر تھی کہ اس بند پڑی مسالہ فیکٹری میں شراب کا عویت کاروبار چل رہا ہے چھاپا مارا تو پولیس کے بھی ہو شڑ گئے اور حالت یہ ہے کہ عویت کاروباری یا تو فرار چل رہے ہیں یا پھر دھندا ہی بدل لیا ہے پولیس سے لے کر زلہ پرشاہ سن تک چوکاننا کانپور میں آوائیت شراب فیکٹری پر ریڈ ایش نہیں اپراہت کے کھلاب یوگی کا دنگل یوگی سرکار کی اپراہت کے کھلاب شروع ہوئے دنگل کی تازہ تصویر شاہ جہاپور کی ہے جہاں لمبی لمبی زلف ہو والا یہ من چلا اینٹی رومیو سکوائٹ کے حد پھر چو گیا پھر کیا ہوا وہ آپ تصویروں میں دیکھ لیچھے میرٹ میں کٹیا مار گینگ پر چلا چاہو پردیش سے عوائد بوچڑ کھانوں کا خاتمہ یوگی راج میں منچلوں کی خیر نہیں چور اچککوں کے بھی برے دن شروع ہوئے باہ ولیوں کے بھی پر کترے گئے یوگی آدی تینات کا اعلان جو وید وہی چلے گا نمسکار ای بی پی نیوز پر ساڑھے چھے کے سپیشل کے ساتھ حاضر امرو مارا عیسار خان آج بات یوگی کے دنگل کی یوپی میں یوگی راج آنے کے بعد بھرشتہ چار اور اپرات کے خلاف شروع ہو گیا ہے دنگل آگرہ سے لے کر کانپور تک دھر پکڑ کی جا رہی ہے میرٹ سے لے کر مرادہ بات تک